بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں پیس مرسی اینڈ بلسنگ زفر اللہ سبانہ وتعالی بھی آن آل آف یو تو ڈیئر فرینڈ آج ہم دیکھتے ہیں پاسٹ کے جملوں کو کس طرح سے ڈائریکٹ کو انڈائریکٹ میں تبدیل کرتے ہیں تو جن میں رپورٹنگ سپیچ پاسٹ میں دیا گیا ہو تو اس میں جملے جو ہیں وہ کس طرح سے تبدیل کرتے ہیں ہمیں ٹینس بھی تبدیل ہوگا پرسنٹ تو تبدیل ہوتے ہی ہیں تو ہم اس کے جملے دیکھتے ہیں اس کے لئے یاد رکھیں کہ دو طریقے ہیں ایک تو نمبرنگ کا طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ ہم نمبرنگ کریں گے اور دوسرا طریقہ اس میں ایک ہے کہ سان نا سان میتھڈ سان میتھڈ کا مطلب ہے کہ فرس پرسن جو ہے وہ سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگے فرس پرسن سبجیکٹ کے مطابق چینج ہوگے کہ سیکنڈ پرسن ابجیکٹ کے مطابق وہ سے مطلب ابجیکٹ ہے تو تھرڈ پرسن نیبر چینج تو تھرڈ جو ہے وہ چینج ہے نہیں ہوگی یہ طریقہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ نمبرنگ کا طریقہ ہے اس میں دیکھیں پہلا جو حصہ ہمارے پاس ہے جس کو ہم ریپورٹنگ سپیچ کہتے ہیں اس میں ہم نے نمبرنگ کرنی ہے حصہ حصہ کے ساتھ سے اس میں نمبرنگ کرنی ہے حصہ کے ساتھ سے یہ حصہ پہلا ہے یہ ہمارے پاس دوسرا حصہ ہے اب اس میں کرنی ہے پروناند کے حصہ سے یعنی اس میں جو ہے پرسن جن کون کہتے ہیں ان کے حصہ سے تو پرسن آئی ہے آئی کو ہم نے پہلا نمبر دے دیا یو سیکنڈ پرسن ہے تو یو کو ہم نے دو نمبر دے دیا پرسن کا یاد رکھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے اب دیکھیں ہم ان کو چینج کرتے ہیں شی سیڈ سیڈ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا ہم نے ایک نمبر کے ساتھ ہے چینج کر دینا ہے اس کو ایک نمبر سے بدل دینا ہے تو آئی کو شی سے شی یعنی دونوں اس سبجکٹ ہے یہ بھی سبجکٹ ہے تو شی شی ٹین سب چینج کریں گے پریزن کو پاس نہ کر دیں گے ڈڈ ناٹ ڈڈ ناٹ ریکنائز ریکنائز یو سیکنڈ پرسن ہے تو یہ کس کے مطابق چینج ہوگا یہ سٹرینجر کے مطابق سٹرینجر کو سمجھ لیکن ہی ہے تو ہی کی جو ہے مفعولی حالت ہی 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 تو یو جو ہے یہ مفعولی حالت ہے تو ہی کی مفعولی حالت بن جائگی ہی ہی تو یہ اس جو ہے ہمارا ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں تبدیل ہو گیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے میں نمبریں کر کے دوسرے میں نمبریں کر کے اس کو کس طرح سے چینج کرتے ہیں تو پہلے حصے کو حصے کے ساب سے نمبریں کرنی ہے دوسرے کو پرسند کے ساب سے اب دیکھیں ڈا ٹیچر سیڈ اس میں ٹیچر ایک نمبر ہے وہ ان دو نمبر ہے ان کو نمبریں کر لی ایک پہ فرس پرسن ہے آئی اس کو ایک نمبر دے دیا اب یور سیکنڈ پرسن ہے اس کو دو نمبر دے دیا یور بھی سیکنڈ پرسن ہے اس کو بھی دو نمبر دے دیا تو اب ہم نے نمبروں کے ساتھ اس کو چیز کر دینا ہے ڈا ٹیچر ڈا ٹیچر ڈا ٹولڈ ڈا ٹیچر کو ٹولڈ میں برل دینا ہے جب پاسٹ میں جملے ہو اور ساتھ اب جیکٹ بھی دیا گیا ہو ڈا ٹولڈ مہین ڈا ٹیچر ڈا ٹیچر ڈا ٹیک ہے ڈا ٹیچر گیا ہے present perfect ہے تو past perfect میں taught اب دیکھیں you second person ہے تو you مہین کے مطابق change ہوگا تو you کونسی حالت ہے یہ بھی object یعنی یہ مفولی حالت ہے تو مہین he کی مفولی حالت ہوگی he is him 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 and اب دیکھیں your possession حالت ہے اب مہین he کی مفولی حالت کیا ہوتی ہے his تو his sister تو ملکہ simple ہے اس کو ہم نے اسی حساب سے chain کر دیا یہ نمبریں کا طریقہ ہے اب دیکھتے ہیں ہم she said to me اب دیکھیں یہ ایک نمبر ہو گیا یہ دو نمبر ہو گیا حصے کے حساب سے نمبر کر دیا اب you second person ہے اس کو دو نمبر دے دیا باقی اس میں person کوئی نہیں ہے اس کو نمبر دینے کی ضرورت ہے نہیں ہے تو دیکھیں she said to me she told me she told me that دیکھیں second person you ہے you جہاں پہ کونسی حالت ہے finally حالت ہے subject کی position پہ ہے تو you me کے ساتھ change ہو جائے گا تو me کی subject والی حالت کونسی ہے i تو i i کے ساتھ ہے کیا لگے گا اب اس کو پاسٹ میں change کرنا ہے i was is rm کو پاسٹ میں change کرتے ہیں تو والی حالت ہے تو i was a lazy بہا ہے تو یہ ہمارا فکرہ جو ہے direct سے indirect میں change ہو گیا ہے اب دیکھیں she said اس نے ایک ہی حصہ ہے ایک اس کو ہم نے نمبر دے دیا i first person ایک نمبر دے دیا my جو ہے یہ بھی first person اس کو بھی ایک نمبر دے دیا اب دیکھیں اور اس نے کوئی person نہیں ہے اب دیکھیں she said ایک ہی حصہ ہے تو sad ہی رہنے دیں گے she said that inverted کامال کو ختم کیا that conjunction لگا دیا that first person کو first کے ساتھ بدل دیا she is rm جو ہے she کے ساتھ کیا آئے گا was helping اب دیکھیں my possessive ہے یہاں پہ تو possessive she کا possessive کیا ہوگا her she کا possessive ہوگا she her 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 brother in the kitchen تو اس طرح سے ان کو ہم change کر سکتے ہیں اب دوسرے تریقے سے اس کا analyze کر لیتے ہیں دوسرے طریقے سے کس طرح سے یہ جملے جو ہے وہ change ہوئے ہیں دیکھیں first person subject کے مطابق second object کے مطابق third چینج نہیں ہوتے تو first person دیکھیں یہ subject کے مطابق change ہوئا ہے اب second person جو ہے یہ دیکھیں دیکھیں اور object اس میں دیکھیں subject verb اور object موجود ہیں جملے میں تو subject اور object first person subject کے مطابق second person جو ہیں وہ object کے مطابق change ہو جائیں گے تو اس حساب سے بھی جملے کو change کیا جا سکتا ہے جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں اس کے مزید practice کے لئے sentences دیکھ لیتے ہیں ایک جملہ اس کا میں دکھتا ہوں جس میں صرف ایک ہی حصہ ہے مثلا جملہ ہے کہ she said she said said یہ ہمارے پاس جملہ ہے she said i don't like you اب دیکھیں اس میں تو ایک ہی حصہ ہے اسے چکہ ہم نے ایک نمبر دے دیا اب دوسرا حصہ ہمارے پاس یہاں پہ person ہمارے پاس یہ دے دیا اب ہمارے پاس یوں ہم نے دو نمبر دے دیا تو اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں she said اب وہ ایک حصہ ہے تو said ہی رہے گا that کومہ ختم ختم کر دیں that she کے ساتھ آئی جو ہے وہ چینج ہو گیا she change کریں گے کیا جائے گا she did not did not like اب دیکھیں you ہے یہ پہ تو مخاطب کس ہے یہ she said i do not like you کس کے ساتھ مخاطب ہے یعنی you کے ساتھ مخاطب ہے اس میں دیکھنا ہے مخاطب کس کے ساتھ ہے یعنی جملے کی سنس کو دیکھنا ہے تو کس کو یعنی she said i do not like you یعنی اس نے کہا کہ میں تم کو پسند نہیں کرتا یعنی اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے پسند نہیں کرتا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ سکرے کی سنس کو دیکھ کہ ہم you کو change کریں گے تو she said that she did not like me اس طرح کے جملے جو جو میں ناصف جکس دیا ہو یہاں پہ سمجھ نہیں کہ she said to me کہ اس نے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بات کی ہے تو she said to me ہے اس ہم second person کو change کر سکتے ہیں تو اس کے مزید اور جملے بھی دیکھ لیتے ہم ایک universal truth والا جملہ دیکھتے ہیں the teacher said the teacher said said to me we cannot live without water یہ دیکھیں اب دیکھیں teacher نے ہمیں کہ اس میں دیکھ لیں کہ یہ دوسرا حصہ ہے اب دیکھیں وہ ہی جو ہے وہ first person ہے اس کے لابہ اس میں اور کوئی person موجود نہیں ہے لیکن آپ نے اس میں دیکھ کر ہی سمجھ لینا ہے کہ یہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے تو اس طرح کے جملوں جو ہیں اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے ہی نہیں ہوتی تو بہت سارے جملے ہیں اور بھی ان کے جملے دیکھے جا سکتے ہیں اب دے سیڈے دے بہت سارے جملے بے شمار جملے ہم دیکھ سکتے ہیں دے سیڈے دے سیڈے we have done our duty اب اس کو چینج کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ دے ٹوڑ کیا ہے گا دے سیڈے دے سیڈے ہی رہے گا یہ ایک ہی سا ہے ایک میں یہ دیکھے فرس پرسن ہے یہ بھی یہ مارے پاس ہے یہ بھی فرس پرسن ہے اس کو بھی ہم نے ایک نمبر دے دیا تو اس طرح سے آپ جتنے مرضی جملے آپ پریکٹس آپ پریکٹس کرتے رہیں تو جملے آپ زیادہ سے زیادہ بنا سکتے ہیں اس میں کوئی ڈککت نہیں مشکل نہیں ہے آسان سے آسان سے آسانی سے آسانی سے ہو سکتے ہیں تو آپ پریکٹس جائے رکھیں جتنے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے اتنے ہی زیادہ آپ کو یاد پر ہو جائے گے تو امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آگئے ہوگی تو فیل وقت اس طرح ویڈیو سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا